بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جے سٹوڈنٹ اور ویوئرز ایم یور ہوس ارسلان گلانی اگر آج سے ہم لوگ جو چیز سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں وہ ایک نیا ٹاسک ہے ہم لوگ فرسٹی اور سیکنڈیئر کی کیمسٹری کو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگ چپٹر وائز پڑھیں گے ٹاپک وائز پڑھیں گے اور ہاس اور پر شارٹ سلیمس کو جو ہے وہ فالو کریں گے تو آج میں پہلے سیکنڈیئر کی کیمسٹری پڑھانے جا رہا ہوں پھر انشاءاللہ فرسٹیئر کی بھی کیمسٹری ساتھ ساتھ چلے گی تو سیکنڈیئر میں ہمارے پاس لیکچر جو ہے وہ اورگینی کیمسٹری سے ہے اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں اورگینی کیمسٹری کا آغاز ہوتا ہے چپٹر نمبر سیون سے چپٹر نمبر سیون جو ہے اس کا نام ہے فنڈمنٹل پرنسپل آف اورگینی کیمسٹری اس کا جو لیکچر نمبر وان ہے ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو لیکچر نمبر وان جو فنڈمنٹل پرنسپل آف اورگینی کیمسٹری میں ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے سب سے پہلے اٹڈوڈکشن سیون پوائنٹ ون ٹاپک ہے انٹرو کا اور انٹرو میں جو ہم لوگوں نے چیز پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے کہ مور دین ٹو ہنڈرڈ یئرز اگو دو سو سال پہلے سائنٹس نے کمپاؤنٹس کو دو حصوں میں کلاسیفائے کر دیا تھا کہ کمپاؤنٹ یا تو اورگینک ہوتے ہیں یا انورگینک ہوتے ہیں اورگینک یا پھر انورگینک اورگینک ہم جانتے ہیں کاربن کنٹیننگ اور کمپاؤن اورگینک ہے اور جو نہیں ہیں کاربن کنٹیننگ ہونے ہم لوگ انورگینک کہتے ہیں بہرحال اورگینک کمپاؤنٹ کے بارے میں یہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ وہ کمپاؤنٹ ہے جو کہ لیونگ ٹھنگ سے حاصل ہوتے ہیں اور انورگینک وہ ہیں جو نون لیونگ ٹھنگ سے حاصل ہوتے ہیں بے جان چیزوں سے جو ہوا یہ تھا کہ ارلی کمیس جو تھے جو شروع کمیس سے انہوں نے اورگینک کمپاؤنٹ پرپیئر نہیں کر پائے انہیں اورگینک کمپاؤنٹ کا پتہ تو تھا لیکن وہ انہیں سنتھیسائز نہیں کہہ سکے فارم انورگینک کمپاؤنٹ تو اس وجہ سے ایک سائنٹس جس نے اسی پہ کام کیا تھا اس کا نام تھا جیکب برزیلیس اس کا ذکر فرسٹیر میں بھی ہے جے برزیلیس کے نام سے آپ اسے جانتے ہیں جے برزیلیس نے فرسٹیر میں لکھا ہوا ہے جپنا نمبر وان پیج نمبر وان اس پر لکھا ہوا ہے کہ جے برزیلیس نے دو کام کیا تھے ایک تو اس نے ایلیمنٹ کے سنبل کا سسٹم ڈیوالپ کیا تھا اور دوسرا اٹومک میس کلکولیٹ کیا تھے اس وقت میں جب اس کے لئے کوئی مارڈن میتھر نہیں تھا اس نے ایک تھیوری پرپوز کی تھی اس تھیوری کا نام ہے وائٹل فورس تھیوری اکثر انٹری ڈیس کے ایکزیم میں کوششن آ جاتا ہے کہ جے برزیلیس نے کیا کیا تو اس میں آلفا آپشن ہوتا ہے کہ اس نے سیمبل کا سسٹم ڈیوالپ کیا بیٹ آپشن ہوتا ہے اٹومک میس کلکولیٹ کیا چارلی آپشن ہوتا ہے وائٹل فورس تھیوری دی تو بچے وائٹل فورس تھیوری کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ ڈیلٹا آپشن آل آف ڈیس کریکٹ آنسر ہوتا ہے وائٹل فورس تھیوری یہ تھی کہ آرگینی کمپاؤنڈ جو ہے چونکہ وہ سنتیسائز نہیں ہو پا رہے تھے اس لئے اس نے کہا کہ آرگینی کمپاؤنڈ کان ناٹ بی سنتیسائز فرم ان آرگینی کمپاؤنڈ ان دی لیبارٹری انہیں صرف زندہ چیزیں بنا سکتی ہیں اپنے اندر بنا سکتی ہیں بی سم وائٹل فورس کوئی روح کی طاقت ہے جس کے وجہ سے وہ اسے بنا پاتے ہیں لیکن اسے لیبارٹری میں سنتیسائز نہیں کیا جا سکتا بہرحال یہ تھیوری جو تھی جیکب برزیلیس نے دی تھی کچھ عرصے بعد یہ تھیوری ایک سائنٹس فریڈرک بولر نے ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ اسے ریجیکٹ کر دیا اس نے اسے ریجیکٹ کیسے کیا اصل میں اس نے ایک کمپاؤنڈ لیا تھا امونیم سائنٹ یہ ایک انارگینک کمپاؤنڈ ہے امونیم سائنٹ اصل میں انارگینک کمپاؤن ہے اور اس نے اسے ہیٹ کریا جب اس نے اسے ہیٹ کیا تو وہ ہیٹ کرنا رکھ کے بھول گیا بیسیکلی تو کچھ دیر بعد آ کر اس نے جب دیکھا کہ میں نے تو اسے ہیٹ کرنے پر لگایا تھا تو یہ ایک نئے کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہو گیا جس میں NH2 CO NH2 اس کا فارمولہ ہے یہ سٹوڈنٹس یوریا ہے جو کہ بیاسیکلی ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ جو محملز ہوتے ہیں ان کے یورن میں یہ پاہ جاتا ہے تو بیسیکلی ایک لیونگ ثنگ میں پاہ جانے والی چیز کو ایک سائنٹسٹ نے ایک اورگینی کمپاؤنڈ کو لیونگtered پاہ جانے والے کو سنتزائز کر لیا تھا جس سے وہ بات ختم ہو گئی کہ اورگینی کمپاؤنڈ سنتزائز نہیں کیے جا سکتے اور اس سے ایک ایک نئی لہر دور پڑی کہ اورگینی کمپاؤنڈ سنتزائز کیے جا سکتے ہیں اور جس سے بہت سارے اورگینی کمپاؤنڈ پھر سنتیسائز کیے بھی گئے اور آج اورگینی کمپاؤنڈ کی تعداد ملینز میں ہے اسی وجہ سے اب اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اس سے کوئسن کیا آتا ہے تو اس سے جو شارٹ کوئسن یا کوئسن پوچھا جاتا ہے بورڈ ایک سیم میں وہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے وٹ اس میں شارلی لکھ رہا ہوں وی ایف ٹی وائٹل فورس تیوری ہو ریجیکٹڈ یہ پوچھا جاتا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس جو ٹاپک آدھتا ہے وہ ہے سیون پوائنٹ وان پوائنٹ وان وہ ہے موڈرن ڈیفینیشن اورگینی کمپاؤنڈ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں کہ اورگینی کمپاؤنڈ وہ ہوتے ہیں جس میں کاربن ہو اورگینی کمپاؤنڈ وہ ہوتے ہیں جس میں کاربن اور ہائیڈروجن ہو موڈرن ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ بیسیکلی دو چیزیں اس میں انوال ہوتی ہیں کمپاؤنڈ آف کاربن انہیں ہم لوگ اورگینی کمپاؤنڈ کہتے ہیں ہائیڈرکاربن کو لیکن صرف ہائیڈرکاربن کو نہیں اور ان کے ڈیریویٹیوز کو بھی اورگینی کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور ان کے سٹڈی کو اورگینی کمیسٹری کہتے ہیں اب یہ ڈیریویٹیوز سے کیا مراد ہوا یہ سے مراد یہ ہے یہ دیکھیں سی ایچ فور یہ ایک ہائیڈرکاربن ہے یہ ایک ہائیڈرکاربن ہے اور یہ ایک الکین ہے میتھین اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں اس طرح سے کہ اس میں ایک ہائیڈرکاربن اتار کے ایک کلورین لگا دو برومین لگا دو تو یہ ایک اور کمپاؤنڈ بن جائے گا میتھائلکروائیڈ یہ اس کا ڈیریویٹیو ہے دو کلورین نکال کے دو ہائیڈرکاربن نکال کے دو کلورین لگا دو تین ہائیڈرکاربن نکال کے تین کلورین لگا دو یہ سارے ڈیریویٹیوز ہیں ٹھیک ہے ریپلیسمنٹ کر دی جائے پھر اس کے بعد آپ لوگ ریپلیسمنٹ لازمی نہیں ہے کہ ہائیڈرکاربن کی جگہ کلورین لگا دیں آپ وہ اچھ لگا دیں الکوہل بن جائے گی یہ بھی ڈیریویٹیو ہے یہ سارے آرگانی کمپاؤنڈز ہی ہیں چاہے یہ ہائیڈرکاربن نہیں ہے یہ ان کے ڈیریویٹیوز ہیں تو اب اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں ہمارے پاس نیکس جو ہے نیکس ہمارے پاس یہ تھوڑی سی بات ہے کہ کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہیں جیسے ہیں مثال کے طور پر کاربن مونوکسائٹ کاربن ڈائوکسائٹ کاربونیٹ بائی کاربونیٹ سایانیٹ یہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا آپ دیکھیں یہ امونیم سایانیٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ والا کمپاؤن یہ والا کمپاؤن اسی طرح سے کاربائیڈ وغیرہ ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو کاربن مجود ہے تو اسے آرگانیک ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ ہسٹوریکل اور کنوینشنل بیسز پہ انہیں ان آرگانیک میں ہی رکھتے ہیں یہ آرگانیک نہیں ہے یا دیکھیں گا آپ سے پوچھا جائے کاربن مونوکسائٹ کاربن ڈائوکسائٹ یہ آرگانیک ہے نہیں یہ ان آرگانیک ہے سوڈیم کاربونیٹ پوٹاشن کاربونیٹ ہم کاربن مونوکسائٹ کاربن ڈائوکسائٹ کاربونیٹ بائی کاربونیٹ سیانیٹ اور کاربائیڈ کو ارگانی کمپونڈ نہیں کہتے ٹھیک ہے تو یہ آج کا لیکچہ تھا انشاءاللہ ہم لوگ لیکچہ نمبر 2 میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ افہارہ رکھیں